ہلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے تو ہم آج آپ کو ہم مستیند کے بارے میں بتائیں گے ایک مطلب انڈیا سے جو لوگ بھی سعودی عرب آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کسی کسی کا عیسہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب آتے سمجھ آپ کے مطلب پاسپورٹ پہ یا آپ کے جو بھی ویجا پروسیس مستیند لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس مطلب صورت میں لگتا ہے آپ کو پتہ ہونا چیز کے بارے میں سے لیے کہ بہت لوگ کا بیجا نہیں لگ پا رہا ٹھیک ہے تو بہت لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس پر لیکن اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں کس صورت میں آپ کا یہ آپ کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے مستیند جو ہوتا ہے تو بہت اسے بھائی دیکھیں سعودی عرب میں اسے اسے لوگ ہیں کہ یہاں پہ کیا کر دیں کپیر یا کمپنی پاس آپ لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کام کرنے کے بعد آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پس یہاں سے ہاں سے انڈیا چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے وہ پیچھے سے مطلب وہ پیچھے سے وہ لوگ نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہیسا نہیں ہے کہ آپ جائے گا تو آپ کے اوپر لگ جائیسا نہیں ہوتا ہے کچھ بھی تو ویڈیو شروع کرنا پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ اگر ویڈیو پر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لے گا تو ویڈیو کو لائک جرور کی جائے گا تو دیکھئے یہ مستیند جو ہوتا ہے یہ کس لئے لگتا ہے اگر آپ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کپیل یا کمپنی آپ سے پریسان ہے یا حضور��려 کو سکا کر رہے ہیں .. سے اگر کہ کوئی کے اوپر سعودی عرب میں چھوٹی لگا دے گا بہت ہیسے ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹی آپ کو لگا دے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کیس کیجئے چاہے جو مرجی کیجئے کیس کر کے آدھا دھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں سے سعودی عرب سے تو اس صورت میں مستحند لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور مستحند جب لگ جائے تو آپ انڈیا سے جب جائے کوئی اوپس میں کام کرانے کے لئے تو آپ کے بیجائی نہیں لگا آپ کا موفہ نہیں بنے گا اس لئے کہ جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو وہ نہیں بنے گا اب وہ ہٹے گا کہ یہ پتہ آپ کو ہٹانے آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو لیکن اس میں یہ ہے کہ نہیں آپ کا کپیل یا کمپنی بھی نہیں ہٹا سکتے اس لئے کہ جب آپ کیس کیے ہیں تو اسے کیس لڑیے نہیں تو وہ فرجی مانا جاتا ہے کہ آپ جھوٹا کیس کر کے آپ یہاں کیس کر دی اور بھاگے اپنے دیش تو اس لئے وہ لگ جاتا ہے تو ایسے صورت میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ ہٹے گا بھی نہیں ٹھیک ہے آپ اس کے لئے پاسپورٹ فار بھی دیجئے گا نیا پاسپورٹ بنا لیتے ہیں تب جا کے آپ کو آ سکتے ہیں سعودی عرب بس اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے پورانا پاسپورٹ جو ہے اس کو ہٹا دینا ہے آپ کو پاسپورٹ فار کے دیجئے نیا پاسپورٹ جا کے اپلیکیشن کر کے آپ اس کو جو بھی پروسیس ہوتا ہے پاسپورٹ بنانے کا وہی سے کر کے آپ آ سکتے ہیں دوسرے بیجے پہ اور پھر بھی لوگ آتے ہیں اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی مطلب زیادہ پروگرم ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سعودی عرب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایئرپورٹ سے بھی واپس کرتے ہیں مطلب جانا پر سکتا ہے کوئی اس میں بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو ویڈیو کیسے لئے کومن میں جرور بتائیے اور ہم جنکاری دیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے کیسے کیسے کیا کرنا ہے اور بہت لوگ کومنٹ کرتے ہیں بہت لوگ اس چیز کا سکار ہیں ٹھیک ہے یہاں سعودی عرب میں آ کے کام کرتے ہیں آپ لوگ پرسان ہونے کے بعد میں کیس کری دیتا ہے سیرلی نہیں دیتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے پاسپورٹ فارگر فیک ہے نیا بنائیے اور آ سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے دوستوں اور دوسری بات ایک اور بتائے کہ جو لوگ سعودی سے چھٹی جا رہے ہیں یا فائنل جا رہے ہیں جو جاتے ہیں سعودی عرب سے ڈیٹ میں دیکھئے کتنا ڈیرلائن سے سعودی عرب سے جو جا رہے ہیں تو کارٹون ایکشپٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کارٹون میں ہم لوگ سامان لے کے جاتے ہیں تو اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کو وہاں جا کے مسیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کو آپ لوگ ٹرولی بیگ جو ہوتا ہے اس میں لے کے جائے تو زیادہ تر بہتر رہے گا دیکھئے کوئی کوئی ڈیرلائن سے ڈیرلائن سے کارٹون کر لیتی ہے لیکن سب نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے سعودی ارلائن سے اس میں دیکھے کارٹون چلا جاتا ہے اور کچھ کچھ جو انڈیا کی فلائٹیں ہیں اس میں بھی جاتا ہے جو یہ عمرات والے ہیں قطر والے ہیں کوئیت والے ان میں تھوڑا دکھت ہوتا ہے جلے جانے میں جاتا ہر چیز ہے لیکن تھوڑا پرسان کر دیتا ہے آدمی کو اس لیے اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ لوگ ٹرولی بیک کا زیادہ استعمال کیجئے تو ڈیرلائن سے زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے دوستوں اور جو آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں بھی سعودی عرب پر جو چھٹی جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اور چیتاونی جاری کی گئی ہے کہ اگر آپ چھٹی جاتے ہیں سعودی عرب ٹھیک ہے تو جو چھٹی کا جو پیپر ملتا ہے اور ابھی کے ڈیٹ میں تو پیپر کسی کو بہت کمی لوگوں ملتا ہوگا باقی ایسا آن لین سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ جائیے کہ یہاں تو سعودی عرب میں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن آپ انڈیا سے جب واپس آئے گا انڈیا ہے پاکستان کہیں کہ بھی ہو اس لیے کہ کئی لوگوں ساتھ اسے ہو رہا ہے کچھ لوگ ہم سے پوچھ بھی رہتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیں وہ جو پیپر ہی کلتا ہے نا جو آپ کا چھٹی کا جو بیجا کا جو پیپر ہوتا ہے اس پر ایک بارکوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی بارکوڈ مانگتا ہے اس پر سکین کر کے دیکھتا ہے کہ آپ کا مطلب لیگل ہے کہ لیگل اس میں اس لیے میں اس میں فرجی بہت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چیک کرتے ہیں اپنے ملک میں ہوتا ہے باقی یہاں کوئی نہیں پوچھتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو آن لائن اپنے کمپیوٹر میں دیکھ رہتا ہے جو سسٹم میں ہے جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو وہاں پوچھتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے لیکن وہ کبھی موڈ میں ہے تو سب سے پوچھ لیتے ہیں نہیں کبھی نہیں آیا تو چھوڑ دیتے ہیں تو جو لوگو بھی چھٹی جائے تو اس کا دھیان رکھیے گا اگر پیپر نہیں دیتا ہے تو اسے پی ڈی اے فائل بنا کے اپنے واتس اپ مانگا سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے سب ٹھیک ہے دوستوں تو ویڈیو کا ایسی لئے کومنٹ میں جرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب differento Ruq tegr 가 اور کچھ بھائی دیکھئی صبح کومنٹ کا ہم جواب نئی دے پاتے ہیں پہلی بات آپ کومنٹ کرتے ہیں تو آپ کومنٹ گر کیا ہم کو ٹھیک ہے تو ہم دیکھ نہیں پائیں سمجھ کر کے دوستو اگر apoy کیے ہوتے تو ہم دیکھتے ضرور کےlaughing نہیں ہیں تو اسے ہی بولتے ہم 블�گتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں اس کا کوچھ نہیں ہے آپ کومنٹ کرмен کرو لیں کریں گاρχے کتے ٹھیک ہے proven نہیں ہے جو بھائی مطلب اسے سوچتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کومنٹ کیجئے ہم جواب نہ جاتا ہم کو بتائیے گا ٹھیک ہے تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اور چینل کو سسکرائب کر کے سیر جرور کر دیئے گا دوستوں میں اللہ حافظ